اب سوال پیدا ہوا کہ ایمان پھر کسے کہتے ہیں مومن کون ہے فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ السَّادِقُونَ پہلی بات نوٹ کی یہ اس آیت میں اِنَّمَا یہ کلمہِ حَسْر ہے کلمہِ حَسْر کے مطلب کیا ہے دیکھئے ایک جملہ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے اس کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آگیا ایک ہے زید ہی عالم ہے اس ہی نے کیا فرق ڈال دیا زید عالم ہے بکر بھی ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے کسی کی نفی نہیں ہے زید عالم ہے بس ہم نے آپ نے افرم کیا ہے کہ زید عالم ہے کسی دوسرے کی نفی تو نہیں ہے زید ہی عالم ہے اب اس کا مطلب ہے اور کوئی عالم نہیں ہے صرف زید ہی عالم ہے تو اِنَّمَا کلمہِ حَسْر ہے چونکہ میں نے کہا لیا جامعہ اور مانعہ تعریف لانی ہے تو شروع میں بھی کلمہِ حَسْر اور آخیر میں پھر اسلومِ حَسْر ہے اُلَائِكَ هُمُسْ صَادِقُ اس کو بھی حَسْر کہتے ہیں یہی لوگ ہیں صرف جو سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں تو گویا کہ بریکٹس کے اندر آگیا معاملہ حَسْر اِنَّمَا اُدھر اُلَائِكَ هُمُسْ صَادِقُ اب اس کے درمیان میں کیا چیزیں آئی ہیں اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُو مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے لیکن لَمْ يَرْتَابُ آیا ہے مَرْتَابُ نہیں آیا ہے لَمْ يَرْتَابُ پھر وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے یقین بن گیا ان کے دل میں یہ ہے قلبی یقین تصدیقم بالقلب دل میں یقین سُمَّ لَمْ يَرْتَابُ اور یہ واحد مقام پورے قرآن مجید میں جس میں لفظ ایمان کے بعد سُمَّ لَمْ يَرْتَابُ کا اضافہ آیا ہے کیونکہ یہاں جامعہ و معنی جو ہے وہ تعریف دینی مقصود ہے دیفنیشن دیفنیشن وہ کیا ہے اس کی پہلی شرط کیا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ لَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور دوسری شرط کیا ہے وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہ جہاد فی سبیل اللہ دوسری شرطیں لازم ہیں ایمان ان دو چیزوں کے اضافے سے بنتا ہے دوسری شرطیں لازم